سینٹ مارٹن جزیرہ بنگلہ دیش کی ایک چھوٹی سی جنت اب عالمی سازشوں کا مرکز بن چکا ہے امریکہ کی نظریں اس پر کیوں ہیں اور وہ کس قدر بڑی پیشکش کر رہا ہے حسینہ واجد کی فرار کی کہانی میں پوشیدہ راز کیا ہے کیا یہ جزیرہ صرف خوبصورتی کی علامت ہے یا پھر کچھ اور اس دلکش خوبصورتی کے پس پردہ ایک عالمی کھیل چل رہا ہے جس کے اثرات آپ کی زندگی تک پہن سکتے ہیں حقیقت جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کا سینٹ مارٹن جزیرہ جس سے حاصل کرنے کے لیے امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کتنا خوبصورت اور کتنے حیران کن قدرتی مناظر کو اپنے اندر سموئے بیٹھا ہے لیکن کیا اس جزیرے کی خوبصورتی محض ایک دھوکہ ہے اگر آپ نے کبھی سوچا کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ عالمی سیاست میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں یہ جزیرہ صرف ایک تفریحی مقام نہیں بلکہ ایک سٹریٹیجک مقام ہے جس پر بین الاقوامی طاقتیں اپنی نگاہیں جمعے ہوئے ہیں سینٹ مارٹن جزیرہ جو خلیج بنگال کے شمال مشرقی حصے میں واقعہ ہے بنگلہ دیش کا واحد مرجانی چٹان والا جزیرہ ہے جو اقتصادی اور حکمت عملی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ خلیج بنگال میں واقعہ ہے بنگلہ دیش کی سرزمین کے قریب ترین نکتے پر موجود ہے اس کا رقبہ صرف تین مربع کلومیٹر ہے مقامی طور پر نیریکل جنجیرہ یا کوکونٹ آئیلنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جزیرہ نما کوکس بازاری رکیمف سے تقریباً نو کلومیٹر جنوب میں اور میامار کے شمال مغربی ساحل سے آج کلومیٹر مغرب میں ہیں یہ جزیرہ تقریباً پچپن سو افراد کی مقامی عبادی پر مشتمل ہے جن کا ذریعہ موش، ماہی گری، چاول، ناریل کی کاشت اور سیاحت پر منحصر ہے چین کی ستر فیصد پیٹرولیم اور گیس کی درامداد اس تنگ رستے سے گزرتی ہیں اسی طرح جاپان اپنی چالیس فیصد تجارت بیس ہی سمندری راستے سے کرتا ہے اگرچہ یہ جزیرہ بہت بڑا نہیں لیکن یہ اکثر خبروں میں رہتا ہے یہ جزیرہ اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے یہ اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس جزیرے کو نگرانی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے پڑوسی ممالک بشمول، چین، میامار یا یہاں تک کہ بھارت پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے انیس سو سنتیس میں میامار کی الہدگی کے بعد یہ جزیرہ بریٹش انڈیا کا حصہ رہا تاہم انیس سو سنتالس میں تقسیم کے بعد یہ پاکستان کے کنٹرول میں چلا گیا لیکن انیس سو اکتر کے واقعے کے بعد یہ بنگلہ دیش کا حصہ بن گیا بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی سمندری حدود کی حد بندی کے تنازع کی وجہ سے میامار جزیرے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے سینٹ مارٹن جزیرے کی خودمختاری بنگلہ دیش اور میامار کے درمیان ایک متنازع مسئلہ رہا ہے تنازع کو دو ہزار بارہ میں بین الفامی عدالت برائے قانون برائے سمندر نے جزوی طور پر حل کیا جس نے بنگلہ دیش کے علاقائی سمندر اور خصوصی اقتصادی زون کے اندر جزیرے کی حیثیت کی تصدیق بھی کی خوشیدگی دو ہزار اچھارہ میں دوبارہ شروع ہوئی جب میامار کے اپ ڈیٹ کردہ نقشے میں اس جزیرے کو اس کے اپنے علاقے کے طور پر غلط طریقے سے دکھایا گیا میامار نے بعد میں اس غلطی کو درست کیا اور اس جزیرے کو بنگلہ دیش کا حصہ ہونے کی تصدیق بھی کی امریکہ کی جانب سے بھی اس چھوٹے سے جزیرے پر کنٹرول کی خواہش کی افواہیں کئی برسوں سے جاری ہیں لیکن امریکہ سرکاری طور پر ایسے کسی بھی منصوبے کی تردید کرتا ہے حال ہی میں دوہزار چوبیس کی طلبہ تحریک کے نتائج کے بعد جب شیخ حسینہ واجد کو وزارت عثمہ سے ہٹایا گیا سینٹ مارٹن جزیرہ دوبارہ بحث کا موضوع بن گیا حسینہ واجد نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ احران کن دعویٰ کیا کہ عوامی لیگ حکومت کا تختہ پلٹانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ ائر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ مانگ رہا تھا یہ جزیرہ انہیں نہیں سوپنے کی وجہ سے اقتدار سے بدخل ہونا پڑا اگر یہ جزیرہ امریکہ کو مل جاتا تو وہ خلیج بنگال میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا کیا آپ جانتے ہیں کہ سینٹ مارٹن جزیرہ دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں آپ نایاب سمندری حیات جیسے سرخ ہاتھو والی مچھلی رنگ برنگ کچھوے اور منفرد مرجان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہ جزیرہ نہ صرف ایک قدرتی خوبصورتی ہے بلکہ یہاں کی آبی حیات بھی بہت دلچسپ ہے جو اس کو ماہیگیروں اور سیاہوں کے لیے ایک مثالی جگہ بناتی ہے لیکن کیا یہ حیران کن خوبصورتی اس جزیرے کو خطرے میں ڈالنے کی ایک وجہ ہے سینٹ مارٹن جزیرہ جہاں زندگی کا ہر رنگ بکھ رہا ہے اب ایک سنسنی خیز لمحے کی طرف بڑھ رہا ہے حکومت نے کئی تحفظاتی اقدامات بھی اٹھائیں ہیں لیکن کیا یہ کافی ہوں گے یا پھر عالمی طاقتوں کی نظر سے بچنے کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے ہوں گے سوال اب بھی وہیں پر ہے موسیقی